بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسانیت کا پہلا قتل حسد وہ قبی اور سنگین گناہ ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کی پہلی نافرمانی کی گئی ابلیس نے حسد کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے مقام عزت و شرف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور حکم الہی کو پسے پوشت ڈالتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس کی سزا میں وہ اور اس کی پیروی کرنے والے عذابِ الہی کے مستحق تھیرے حسدی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے زمین میں بھی اللہ رب العالمین کی پہلی نافرمانی کی گئی یعنی حابیل کا قتل حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نکوطرت خیر اور بھلائی سے محبت کرنے والا اللہ تعالی کا مطیع اور اس کے حکامات کو بجا لانے والا اور اس کی راہ میں عمدہ اور تیب مال خرچ کرنے والا فرد تھا جبکہ دوسری طرف قابیل تھا جو کنجوس، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار شخص تھا دونوں نے اللہ کی رضا کیلئے قربانی کی حابیل نے عمدہ مال قربان کیا جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں پیش کیا اللہ تعالیٰ پاقیجہ اور عمدہ مال قبول کرتا ہے لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد قابیل کو بھائی کی یہ قدر و منزلت پسند نہ آئی اور اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا اس طرح کر رائے عرض پر پہلا قتل واقع ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا اور قابل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کی گناہ ہم نے برابر کر شریک ہوگا یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے تفسیر ابن کسیر سورہ ماید آیت نمر ستائیس کے تفسیر میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم سے روایت ہے کہ آدم علی السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے حابیل نے قابل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی چنانچہ قابل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے آدم علی السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے تھے اس نے انکار کر دیا تو آدم علی السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا حابیل بھیڑ بکریہ پالتا تھا اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا قابل نے اپنی کھیتی میں سے نقمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا آسمان سے آگ اتری اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا اسے غصہ آ گیا اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے حابیل نے کہا اللہ تبارک و تعالی پرہیزکاروں سے قربانی کو گھر فرماتا ہے تفسیر ابن کسیر سورہ مائدہ آیت نمبر ستائیس سے تیس کی تفسیر میں ابو جعفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام دے موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانیں قبول ہو گئی قابل کی نہیں ہوئی تب قابل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا اس نے کہا تیرے قربانی قبول ہو گئی ہے میری نہیں ہوئی تو حابیل نے کہا اللہ تعالی اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے اس پر قابیل کو غصہ آ گیا اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا مزید آگے لکھا ہے بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کو چل دیا بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور اس کا گلہ گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کٹا جس سے وہ فوت ہو گیا اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے آیت نمر اٹھائیس میں ارشاد فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لئے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لئے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے حابیل نے مزید کہا سورہ مائدہ کے آیت نمر انتیس میں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے اور دو جخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدلہ ہے یعنی میں تُو سے لڑائی نہیں چاہتا حالانکہ میں تُو سے زیادہ قوی اور مجبوط ہوں باوجود یہ کہ تُو نے ایک گلت کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو حضرت مجاہد صدی بن جریر اور دیگر علمہ رحمت اللہ علیہم نے اس کی یہی تشریح کی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی ان دونوں میں مقتول زیادہ طاقت وقت تھا لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا تاکہ گناہ کا مرتقب نہ ہو جائے جب قابل اپنے بھائی حابل کا قتل کر چکا تو اسے کوئی ترکیب نہیں سوج رہی تھی کہ وہ قابل کے لاش کو کہاں ٹھکانے لگائے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ کے آیت نمر 31 میں ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالی نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوئے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو وہ بڑا ہی پرشیمان اور سرمندہ ہو گیا قابل کی سزا تفسیر ابن قصیر میں سورہ مائدہ آیت نمر 33 کے تفسیر میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اس کو سزا مل گئی چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چھپک گئی اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف سے ہوتا قابل کا چہرہ اسی طرف رہتا اس طرح اسے دوسروں کے لئے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا شرکسی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور قطع رحمی اسے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کا مرتقب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلدی سزا دی جائے اور آخرت کے لئے بھی اسے باقی رکھا جائے امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی